اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں ہوں احتشام کیمسٹ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی فارمولیشن کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ایک نئے بزنس آئی ڈی اے کے ساتھ موجود ہوں اس ٹائم بزنس ٹارکس لاور چنٹر کی اپنی ریسرچ لیبالٹری میں اور یہاں پہ آج ہم شو پولیش بنانے کا ایک مکمل طریقے کار آپ کو سکھائیں گے کہ شو پولیش کیسے بنتی ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اس کا حضر کوئی بزنس کرنا چاہیے اس میں پروفٹ ریشو کیا ہے تو آئیے بینہ ٹائم بیسٹ کیے شو پولیش کا کاروبار کے بارے میں اس کا مکمل لیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ رام میٹیریلز ہے یہ ٹیلو بیف ہے بڑے جانور کے جو گوشت ہے اس کی چربی کے ساتھ یہ بیز ویکس ہے یہ ٹیلو بیف ہوتی ہے تو یعنی کہ یہ بڑے جانور گوشت کو پنگ لا کے بنائی جاتی ہے اس کے بعد یہ بیز ویکس ہے بیز ویکس کے بعد یہ ہے جی تارپین کا آئل ہے اور یہ ہے جی کلر یعنی کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ زنک اکسائیڈ اس کو آپ بول سکتے ہیں یہ کلر ہے اور زنک اکسائیڈ ہے یہ مگنیٹک سٹیر ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیلو بیف ہے یہ ہم نے لے رہی ہے اور ٹیلو بیف کو ہم نے پیکر کے اندر اندر ڈال دینا ہے ٹیک ہے ٹیلو بیف کیو بیکر کے اندر ڈال دینا ہے یہاں سے ہیٹر کو آن کر دینا ہے اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹیلو بیف پینگل نہ سٹارٹ ہو جائے گا اور ہارڈ فارم سے کنورٹ ہو کے لکورٹ فارم میں آ جائے گا ٹیک ہے جب یہ ہارڈ فارم سے لکورٹ فارم میں آ جائے گا اس کے بعد یہ بیز ویکس ہے بیز ویکس کو بھی بیکر کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے اس کے بعد اب تین دیر میں وہ چیزیں ان کا ایک سلوشن بنتا ہے ایک سلوشن یہاں پہ ہم بناتے ہیں اس میں کرنا کیا ہے یہ تارپین جو آئل ہے اس کے اندر ہم نے یہ جو زنک اکسائیڈ کلر ہے یہ کچھ گرام ڈال دینا ہے پانچ سے چھ گرام یہ ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے اس کی مکسنگ سٹارٹ کر دینی ہے ہم نے اس کا ایک الگ سلوشن بنانا ہے تارپین آئل اور زنک اکسائیڈ کا کیونکہ یہ کلر ہے شائننگ کے لیے شو پولیش میں یہ استعمال ہوتا ہے یہ ایک الگ سلوشن تیار ہوتا ہے اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے بیز ویکس اور ٹیلو بیف جو ہے دونوں لکورٹ فارم میں آ جاتے ہیں ان کا ایک الگ سے سلوشن ہوتا ہے یہ تارپین آئل بہت زبردست ہوتا ہے اور اس کا ایک بینیفیٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو جوتے کے جو لائف ہے وہ تارپین کے آئل کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو یہ دیکھیں آہستہ آہستہ برمتک آ سکتا ہے یہ سلوشن مکمل تیار ہو گیا ہے اور یہاں پہ بیکر پہ یہ آہستہ آہستہ ہیٹ اس کو دی ہوئی تھی اور ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو ٹیلو بیف ہے یہ آہستہ آہستہ پنگل رہی ہے تو اب یہ جو ٹیلو بیف ہے مکمل طور پر پنگل گئی ہے لیکوڑ فارم میں آگئی ہم نے ہارڈ فارم میں اس کے اندر ڈالی تھی اب یہ ہے جی بیز ویکس بیز ویکس کو اب اس کے اندر ڈالنے ہیں یہ پی آہستہ پنگل جائے گیا ٹیلو بیف مکمل پنگل گئی اب اس کے اندر ہم یہ بیز ویکس ہے بیز ویکس ڈال دیں بیز ویکس ڈال دیں گے تاکہ یہ دونوں چیزیں مکمل طور پر حل ہو جائے اور اس کے ایک سلوشن بن جائے گا پھر اس کے بعد نیکس اس کا پروسس کرتے ہیں جی ہاں اب دیکھیں یہ ٹیلو بیف جو ہے مکمل طور پر حل ہو گئی ہے اس کے اندر ہم نے بیز ویکس ڈال لی تھی بیز ویکس بھی مکمل اس کے اندر ڈیزولف ہو گئی ہے اور یہ ایک پہ ترین سلوشن بن گیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ یہ جو سلوشن بنیا ہے بیز ویکس اور ٹیلو بیف کا یہ جو زنک اکسائیڈ والا اور تارپین والا جو سلوشن ہے یہ جو بنایا تھا ان دونوں کو آپ نے مکس کر دینا ہے یعنی کہ ہم نے جو بیکر کے اندر جو سلوشن بنایا تھا اس کے اندر ہم نے یہ تارپین والا زنک اکسائیڈ کا جو سلوشن بنایا تھا وہ اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کو پروپر طور پر اس کو مکسنگ کرنی ہے یہ مکمل طور پر مکس کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں تقیباً آدھا گھنٹے کا ٹائم گزر گیا ہے یہ ہمارے پاس لکڑ فارم میں تھا اب قریب آگے دکھائیے گا یہ ہارڈ فارم مکمل طور پر جم گیا ہے یہ دیکھیں اس ٹائم پر گرم تھا اور لکڑ فارم میں تھا مکمل جم گیا ہارڈ فارم میں ہماری یہ شو پولیس تیار ہے یہ قریب آگے دکھائیے گا اس کی ہم دکھتے ہیں اب یہ دیکھیں بلکل پتھر جیسی ہوگی ہے یہ دیکھیں بلکل ہارڈ ہوگی ہے پتھر جیسی ہوگی ہے یہ اس کا چھوٹا سا پولیش کاملے جو پیس لیے ہیں اور اس کا ہم آپ کو دکھاتے گے کس طرح کی چیز بنید یہ پولیش کاملے جو پیس اس کے اندر سے تھوڑا سا کٹ کیا تھا اب ہم آپ کو اس کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی بہترین شائن کے ساتھ اور بلیک کلر آپ کا آگیا ہے اس کا ہم تھوڑا سا آپ کو چلو فیڈ بیک بھی دکھا جاتے ہیں یہ ہمارے پاس اس ٹائم شوز ہے یہ تھوڑا سا براؤن کلر کا ہے لیکن چلو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ بیسکلی جو شوز ہے وہ شائننگ کرتا ہے نہیں کرتا پولیش کی تھوڑا سا ایک میڈیا میں پروپر طور پر یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا کنسیپٹس کا کلیر ہو جائی ہے دیکھیں ہم نے اس کے پر پولیش لگائی ہے اور اس کو بچے سے دیکھیں شائننگ اس کے ساتھ سٹارٹ ہو جائے گی یہ تھوڑا سا صفائی کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ جوتا جو تھوڑا سا تھا تھوڑا سا ڈرٹی تھا اور اب ہم اور جو پولیشہ بھی ہم نے پنائی تھی اس کو پر لگائی تھا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین شائن ہیں اور جو تارپین ہوئی ہے وہ جوتے کی لائف بھی بڑھاتا ہے تو اب ہم اس کے منافع کے تفصیل کے طرف آتے ہیں اس کا ایک مکمل اگر کوئی بھی شخص اس کا بزنس کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کیا پروفٹ ریشو ہے منافع کتنا ہے فیکٹری لگانی کیا ہے تو سب سے پہلے اس کا فارمولا ڈسکس کرتے ہیں اس کا جو فارمولا ہے یعنی کہ اس کے جو راہ میٹیریلز ہیں سب سے پہلے ٹیلو بیف ہے ٹیلو بیف 58 گرام لینی ہے جو کہ فارمولیشن کے اکورڈنگ آج کے مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق 15 روپے کے اسی طرح دارپین آئل 22 گرام 12 روپے کی بیز ویکس جو ہے 15 گرام 23 روپے کی اور اسی کے ساتھ زنک اکسائیڈ جو کلر ہے 3 گرام ہم نے استعمال کیا ہے وہ 2 روپے کا اور ٹوٹل ملا کے یہ آپ کا جو 98 گرام ہے یہ بنے گا 52 روپے کا یعنی کہ 52 روپے میں آپ کے 98 گرام جو ہے شو پولش تیار ہو جائے گی اور مارکیٹ میں جو اس کا بوکس ہے وہ 45 گرام کا ہے یعنی کہ 45 گرام کا بوکس آپ کا مارکیٹ کا ہے اور آپ کو 52 روپے میں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں 52 روپے میں 98 گرام تیار ہوتا ہے اور 52 روپے میں شو پولش کی دو ڈبیاں تیار ہو جاتی ہے اس فارمولیشن کے اکورڈنگ اس طرح کے ڈبی ہوتی مارکیٹ سے یہ سٹیکر اگر آپ کو لگائے لگائے نہیں ملتے تو لگے لگائے بھی مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی پرنٹنگ کرانا چاہیے اپنے برینڈ کی تو اس کے اوپر سٹیکر وغیرہ لگا کے مکمل آپ کی شو پولش تیار ہو جاتی ہے اس کے منافع کے تفصیل کے طرف آتے ہیں جو میٹیریل ہے وہ 26 روپے کا استعمال ہوا ہے خالی ڈبی تیرہ روپے کی اور اسے کے ساتھ سٹیکر ایک روپے کا اور لیبر گیس بجلی وغیرہ وہ ایک روپے کی اور اس کے ساتھ کل لگت آپ کل لگت جو آتی ہے وہ 41 روپے یعنی کہ 41 روپے میں آپ کی اس کی ایک مکمل ایک ڈبے کی کل لگت آتی ہے ایک ڈبی آپ کی جو ہے وہ 41 روپے میں پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے جو یعنی کہ 45 گرام کی ہے اس طرح کی ڈبی ہوتی ہے اور سٹیکر وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں اپنے برینڈ کا فارملیشن آپ کو سکھا دی گئی ہے تو مکمل آپ کی ڈبی اس طرح سے تیار ہو جاتی ہے منافع میں ہم نے اس کی لیبر بجلی کرچہ تمام کرچے ڈال دیئے کل یعنی کہ ساری کلکولیشن کے مطابق 41 روپے میں آپ کی تیار ہوتی ہے ہول سیڈیڈ یعنی 70 روپے پیچ سیل کریں دکاندار اس کو 100 روپے کی اس طرح کی یہ ڈبی ہوتی ہے دکاندار اس کو 100 روپے کی یعنی کہ کھری دے گا تو بہترین کشائن کے ساتھ ہے بہترین کوالٹی کے ساتھ ہے منافع میں آپ کو تمام چیزیں ڈسکس کر لیا ہے اسی کے ساتھ بچی فی جو ڈبی کی آپ کی بچت ہے وہ 30 روپے آئے گی ٹھیک ہے اور 200 ڈبی اگر آپ روزانہ بھی سیل کریں تو 6000 روپے آپ کما سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جب آپ اس کو منتھلی والی سائٹ پہ آئیں اور منتھلی اس کو آپ سیل کرنا سٹارٹ کریں تب اس پہ اور زیادہ بچت ہے تو اگر آپ مہانہ اس کو اسی طرح ملویس کو اگر اس کی بچت نکالیں تو ایک لاکھ اسی ہزار پہ آپ کی مہانہ بچت ہے یعنی کہ روزانہ اگر آپ 200 ڈبیاں بھی سیل کریں اور اسی کلکولیشن کو مہانہ پہ لے کر جائیں تو ایک لاکھ اسی ہزار مہانہ اس پالشور پالیش کے کاروبار میں آپ کو بچت ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں اس کی فیکٹری کے طرف اگر کوئی اس کی فیکٹری لگانا چاہیں تو اس میں جو ضرورت کے چیزیں ہیں وہ ٹریڈ مارک ہے مکسر ہے را میٹریل ہے سٹیکر ہے دیگر آخراجات وغیرہ ہے اور اسی طرح اس کیلکولیشن کے مطابق یہ اگر اس کی فیکٹری لگانا چاہیں ایک لاکھ روپے میں اس کی ایک مکمل فیکٹری لگ جائے اسلام علیکم بارین کیسے ہیں آپ کیا نام آپ احمد معص احمد معص بھائی کتنے سے تشریف لے گیا ہیں میں لہور سہیوں ٹھوکر نیاز بیکس ہوں ٹھوکر نیاز بیکس ہوں ٹھوکر نیاز بیکس ہوں آج آپ میرے پاس بزنس ٹارکس لہور سینٹر میں آیا اور لیبارٹری میں آپ کو میں نے شو پولش بنا رکے مکمل فارمولا سکھایا ہے تو اب کیا فیڈ بیک دیکھیں آپ نے کیا پریکٹیکل دیکھتا آپ سے پہلے ایسا کی تجربہ نہیں کیا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا فیڈ بیک دیں آج میرے بہت ساکتے ہیں پہلے تو میں آپ کو شکریہ تھا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں تائم کیا باقی یہ چیز جو انسی تھی نا ہم پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں بھی ہم ایسے لوکل بھی بنا سکتے ہیں اس طرح بیٹھ کے بھی تو پہلے تو یہ ہوتا تھا بڑی بڑی کمپنیوں میں بنتی ہیں ہر چیزیں چلیں یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے کہ ہم بھی چھوٹے لیول سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ بہت اچھا لگا اچھا ایکسپریئنس رہا مٹیریل جو انسا تھا انہوں نے سارا ہمیں گائیڈ کیا کہ اس طرح کون سا مٹیریل لگانا ہے کہاں سے خریدنا ہے اور سب بہتر ہوگی جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ماؤس بھائی آ جائے تھے اس طرح پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ مطلب آج سے پہلے اس طرح کی کوئی ناکی ہمارے ڈگرییاں بھی ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اس طرح کی مطلب ایڈکیشن سسٹم ہے لیکن اس طرح سے پریکٹیکل چیزیں نہیں ہوتے ماؤس بھائی کا کہنا ہے کہ ہمیں مطلب یقین نہیں ہوتا تھا کیا یہ پروڈکٹ ہم خود بنا سکتے ہیں ہم نے لیبارٹری بنائی بزنس ٹلیننگ سینٹر بنایا وہ پھر کسی بھی طرح کے کوئی بھی کاروبار پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کاروبار کرنا ہے ہم اس کی مکمل ریجسٹیشن ڈرام میٹیری اور تمام چیزیں جیسے ویڈیو میں شیئر کیے تو ہم اپنی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں کچھ مطلب ماؤس بھی ہمائی ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں اسی طرح اور وہ تھوڑا سی کمپرومائز کر کے فارمولیشن کو ہمارے بہتر سے بہتر طریقے تک لے کے جاتے ہیں تاکہ ایک بزنس کو پراپر طریقے سے سٹیبل کیا جا سکے کیونکہ بزنس کا نام یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آج کاروبار سٹارٹ کیا اور فورا نہیں آپ کامیاب ہو جائیں گے اپ این ڈ ڈاؤن ضرور آتے ہیں کسی ٹیم فارمولیشن بہت اچھی بن جاتے ہیں کسی ٹیم کوسٹ مینج نہیں ہوتی کسی ٹیم مشینری کا کوئی ایشو آگیا تو ان چیزوں کا کمپرومائز کر کے آپ اس مطلب چیزوں کو سمجھتے ہیں تو تو انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ آپ بہت ایک ٹاپ کے اور بہت لیول کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس مین بن سکتے ہیں تو مواز بھائی آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہم اس پر ورکنگ کریں اور اس کا ایک برینڈ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی انشاءاللہ تو دیکھیں آج کی اس مکمل ویڈیو میں ہم نے آپ کو شو پولیش بنانے کا ایک مکمل طریقہ سمجھایا ہے اس کی فارمولیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کا بزنس آئیڈیا شیئر کی ہے تو آج کی پریکٹیکل ویڈیو ہماری یہاں پر مکمل ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم نے مکمل آپ کو فیڈ بیک بھی دکھایا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ہر ویڈیو میں جو بھی پروڈکٹ بناوں اس کا ایک چھوٹا سا فیڈ بیک آپ کو ضرور دکھاؤں تاکہ دیک دیکھنے والے ناظرین کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ بسکلی فارمولیشن یہ ہوتی ہے تو چیز یہ بنتی ہے اور یہ اس طرح سے ورکنگ کرتی ہے تو اس طرح سے ایک پورا کنسیپٹ آپ کا فارمولیشن کا کلیر ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو ہماری مکمل ہوتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ